اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ دس مرلے کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کتنی لاغت آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کونسا مٹیریل استعمال کرنا چاہیے اور کتنا مٹیریل اس تمام تر کنسٹرکشن میں استعمال ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امکہ مارکیٹنگ کے ساتھ آپ کا اپنا مذبون عبدالعافیاب کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ دس مرلے کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کتنی لاغت آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کونسا مٹیریل استعمال کرنا چاہیے اور کتنا مٹیریل اس تمام تر کنسٹرکشن میں استعمال ہوگا ان تمام تر معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے مارسات ویج صاحب موجود ہیں جو کنسٹرکشنر بھی ہیں بلڈر بھی ہیں اسلام علیکم سارے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو دس مرلے کی ایک تعمیر ہے اس کے اوپر تقریباً کتنے سکیر فٹ آئے گا یہ 27 سو تقریباً سکیر فٹ ہوتا ہے دس مرلے کی جو بلڈنگ ہوتی ہے اچھا سر اب یہ بتائیے کہ جو سنگل سٹوڑی ہے اس کے اوپر تقریباً کتنی لاغتا ہے اس پہ تقریباً 20 لاکھ ٹانچے پہ آئے گا اچھا اور ڈبل سٹوڑی ڈبل سٹوڑی پہ 35 لاکھ پندرہ لاکھ اوپر آئے گا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ پورال پہ 35 ہو جائے گا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس رہی کے سر دانچہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ سنگل سٹوڑی میں 20 لاکھ روپے لاغتا ہے گی تو ان 20 لاکھ روپے میں سر یہ بتائیے گا کہ مزدوری کتنی ہے اس پہ تقریباً 2 لاکھ روپے سنگل سٹوڑی پہ مزدوری تانچے پہ ڈبل سٹوڑی پہ سر سڑی تین لاکھ اب یہ بتائیے گے ماٹیریل کون سا استعمال کرنا چاہیے اور کتنا استعمال اس پہ جو مٹیریل ہے اول درجہ کا لگانا چاہیے سنگل سٹوڑی پہ تقریباً تیس ہزار ہیٹ لگے گی اور ڈبل سٹوڑی پہ تقریباً بیس ہزار اولار پچاس ہزار ہیٹ لگے گی دس مہر لگے گی اور کرش کون سا استعمال کرنے کرش مارگلے کی اچھی کتنی لگے گی وہ وہ تقریباً بارہ تیرہ سیکڑے لگے گی سنگل سٹوری پہ اور دبل پہ دبل پہ پچیس سیکڑے لگے گی اچھا اور ریت ریت تقریباً بیس سیکڑے لگے گی کیونکہ ریت کی چنائی بھی کرتے ہیں سنگل سٹوری پہ بھی نا نا ڈبل سٹوری پہ اور سنگل سٹوری پہ سنگل سٹوری پہ تقریباً دس سریعہ سریعہ تین ٹن لگے گا سنگل سٹوری پہ چکاٹھیں کون سے استعمال کرتے ہیں؟ چکاٹھیں جو جستی چادر کی ہونی چاہیئے ہیں اور چودہ گیچ کی ہونی چاہیئے ہیں وہ تقریباً کتنی لاغت آ جائے گا؟ تقریباً چھے ہزار کی ایک چکاٹ بنتی ہے یہ تو ہم نے دھانچہ بنا لیا دھانچے کے بعد پلسٹر پہ تقریباً کیا لاغت اور کتنا سمان لگتے ہیں؟ پلسٹر تقریباً پانچ لاکھ لگے گا سنگل سٹوری پہ اور ڈبل پہ؟ سمان کتنا اس میں استعمال کرتے ہیں؟ سمان ریز جو لگے گی تقریباً بیس سیکڑے لاغ جائے گی اور سنگل سٹوری پہ؟ نہیں ڈبل سٹوری سمان پہ؟ سمان تقریباً دو سو بیس بوری لگے گا سمان کتنا؟ دو سو بیس بوری لگے گی سمان کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ سمان فیکٹو یا اکثری بیتر ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئر بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جو ٹیلیں آپ لگواتے ہیں تو اس پہ سکیر فوٹ کی کتنی کاسٹ آتی ہے اور پلستر پہ پر سکیر فوٹ بزدوری کتنی آتی ہے پلستر تقریباً ساٹھ سے ست روپے سکیر فوٹ ہے چھت کی پمیش ہے ٹیل تقریباً پینٹ سو روپے میٹر ہے اچھی جو ہے پورٹری ٹیل ہے اور ماربل جو ہے وہ تقریباً ایک سو بیس روپے فوٹ ہے اور یہ جو اس میں سستی بھی آتی ہے برسیف پینٹر سو روپے میٹر ہے اس سے بھی کم ہے وہ الکی ہے جو لو درجے کی ہے وہ تقریباً بارہ سو پندرہ سو روپے میٹر ہے اچھا سر اس پہ جو کاسٹنگ آتی ہے جو لیبر کی وہ کتنی ہو وہ تقریباً پینٹس چالیس روپے فوٹ ہے ماربل کی بھی اور اس امپورٹی ٹیل کی بھی تقریباً دونوں کی سہم ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سنا ہے وحید صاحب کو کہ ان کا کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا کہ نہ اپنے مزمان عبدالعافی کو دیجئے اجازت اللہ نیگبان